اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہے شو بیز ناؤ آج کی اس ویڈیو میں میں بات کہنے جا رہی ہوں یوگن کازم کے بارے میں پاکستانی کینیڈین ایکٹرسز اور ٹیلی ویژن ہوسٹ یوگن کازم پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہیں اور 7 جنوری 1981 کو لاہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 44 ہیئرز ہو چکی ہے اور ان کا ریال نیم سیدہ مہربانو کازم ہے جبکہ ان کا سکرین نیم جوگن کازم یا جے کازم ہے یہ ٹیلی ویژن ہوسٹ کے طور پر تو آپ کو نظر آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹرسز بھی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں بات کر رہتے ہیں سب سے پہلے ان کی فاملی کے بارے میں تو ان کے والد سید عباس کازم جو ہیں وہ رائٹر تھے اور ان کی والدہ غزالہ ایک ہاؤس وائف اور شو بیز سے تعلق نہیں رکھتی تھی ساتھ ہی ساتھ بات کریں ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں تو ان کے بہن بھائیوں میں کوئی بھی شو بس سے تعلق نہیں رکھتا ان کی ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹے بھائی ہیں بات کرتے ہیں ان کے مارٹر سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی پہلی شادی لاؤو مارچ تھی احمد تجاک کے ساتھ 2004 میں ان کی ان سے ڈائیوز ہو گئی تھی ان سے ان کے دو بچے بھی تھے لیکن انفورسنیٹلی ان کی ان کے ساتھ نہ بن پائی اور اپنے انٹریوز میں یہ اکثر اس بات کا انکشاف کرتی ہیں کہ ان کے وہ ہزبنڈ انہی مارا پیٹا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ ڈائیوز لینے پر مجبور ہو گئی اور طلاق کے تقریباً دس سال بعد 2013 میں انہوں نے فیصل نکوی کے ساتھ شادی کی اور ان سے ان کی ایک کیوٹ سی اب بیٹی بھی ہے ان کی نیلی آنکھوں والی بیٹی کی بھی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ریسنٹلی ہی اس اداکارہ نے ڈراماز میں بھی قدم رکھ لیا ہے اس سے پہلے انہوں نے سائکہ پانی جیسا پیار میں بھی 2011 میں کام کیا لیکن لانگ بریک کے بعد اب یہ اداکارہ ڈراما اگر ڈراما گناہ اور ڈراما حادثہ میں کام کر چکی ہیں بات کر لیتے ہیں یہاں ان کی تعلیمی قابلیت کی تو انہوں نے ویسٹرن یونیورسٹی سے ماس کمیونکیشن میں بیٹلس کر رکھا ہے بات کریں ان کی فیزیکل اپیرس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ فور تین انچ ان کا ہیر اور آئی کلر براؤن ان کی کمپلیکشن فیر ہے ان کا فیوریٹ کلر بلاک ان کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن پاکستان ان کی ہوبی شاپنگ کرنا ٹراول کرنا ہے تو یہ خوبصورت اور ورسٹائل اداکارہ جگن قاظم آپ کو کیسی لگتی ہیں ان کا کون سا جراما آپ کا فیوریٹ ہے کومنٹس میں اپنی ہیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل شو بیز ناؤ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ انگیبان